موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآخبت للمتقین والصلاة والسلام على من قانا نبی آدم و بین الماء والتین قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسعالکم علیه اجراً اللہ الموادتا في القرب صدق اللہ العزیم صدق صدق المذوق علیه صلاة و تسلیم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیه و سلیمو تسلیم اللہم سلی علی و خیدنا حبیبنا شفیعنا و علی و خیدنا حبیبنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی و اصحابی و اہل بیتی و جریاتی و بارک و سلیم صلاة و سلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ علی کے وسلم کیاپت پورا میں آج کا یعظیم و شان جلسہ گزشتہ سال بھی یہاں حاضر ہوا تھا اور ٹھیک ایک سال کے بعد پھر دوبارہ یہاں آنے کا موقع محسر آیا ممنون و مشکور ہوں یہاں کے نوجوانوں کا اور بالخصوص یہاں کے علماء کا کہ جنہوں نے ایک بار پھر یہاں پر مجھے حاضر ہونے کا موقع تا فرمایا اور یہ شرف عطا کیا کہ علماء کی سرپرستی میں ان کی موجودگی میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکو وقت کافی ہو چکا ہے اور زیادہ وقت نہیں ہے اس لئے مقتصر وقت میں بہت زیادہ بات کرنے کی کوشش کروں گا حالانکہ انوان جو دیا گیا ہے یا جو انوان استعارات پر لکھا گیا ہے وہ اتنا وسیع ہے تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایک تقریر نہیں بلکہ بہت زیادہ تقاریروں کی ضرورت ہے لیکن کوشش کروں گا کہ آج مقتصر وقت میں کچھ کام کی باتیں ہو جائے استعار پر اگر آپ نے انوان دیکھا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیکھا ہے تو سل لیجئے انوان یہ ہے کہ اشادت حسین اور آج کے بدلتے ہوئے حالات فلسفہ اشادت حسین کیا ہے اور حالات کس طرح تیزی سے آج بدلتے جا رہے ہیں جو کچھ اب تک بدلے ہیں یہ ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے اور آگے کیا بدلنے والے ہیں یہ ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے زیادہ تمہیٹ کو میں اب لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں بہت مقتصر میں میں بالکل موضوع پر آتے ہوئے ارز کرنا چاہتا ہوں اور میری تقریر کا جو پورا مہور ہوں گا اسی کے اردگرد گھومیں گا کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا بتایا جا رہا ہے حالات کیسے بدل رہے ہیں اور اللہ جانے کی اور کیسے حالات پھر بدلیں گے تو سنیوں کو خاص طور سے محبان اہل بیت کو جو اہل بیت سے نبی کے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں آج کے ان بدلتے ہوئے حالات کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کے بعد اپنے نسلوں کی تربیت کیسی کی جائے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے خطبے میں میں نے آیت کریمت علاوات کی ہے بڑی مشہور آیت ہے جو محرم کی ایسی کون سی مجلس ہے جس میں خطیب یہ آیت کو موضوع نہ بناتا ہو سورہ شورہ کی آیت نمبر تیویس ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے لا صلوکم میں تم سے نہیں مانگتا اے محبوب آپ اپنے امتی سے کہیے کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا کیا طلب نہیں کرتا عجر کوئی عجرت طلب نہیں کرتا تم سے کوئی شائع نہیں مانگتا مگر صرف یہ چاہتا ہوں کہ مودت کرو محبت کرو عزت و تعظیم کرو کس سے فیل قربا میرے خاندان والوں سے میرے حر بیعت سے میرے قرابت داروں سے یہ لفظ ٹو لفظ کا میں نے ترجمہ کیا پوری آیت کریمہ کا سیدہ سالہ مفہوم یہ ہے کہ حبیب آپ اپنے امت سے فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کچھ نہیں مانگتا میں نے رسالت کا جو فریضہ ادا کیا ہے جو تمہیں تبلیغ کی گمرائیت سے تمہیں ہدایت کی طرف لیا وہی تو تھے تم جو تین سو پیسٹ باطل محبودوں کے سامنے جھکا کرتے تھے تمہیں شعور نہیں تھا کہ پیشانی کہاں جھکانی چاہیے تم پتھر کو دیکھ کے جھک جایا کرتے تھے لکڑی کو دیکھ کر جھک جایا کرتے تھے کیڑے مکوڑے جانوروں کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے جس سے تمہیں خوف محسوس ہوتا اسے بھی تم محبود سمجھتے جس سے تمہیں فائدہ ملتا اسے بھی تم محبود سمجھتے مگر میں تمہارے درمیان آیا اور میں نے تمہیں بتایا کہ سجدے کے لائق یہ چیزیں نہیں ہیں جو نفع دے یا نقصان دے سجدے کے لائق وہ ذات ہے جس نے ان چیزوں میں نفع اور نقصان کی تاثیر پیدا کی ہے جو ان کا خالق ہے ان کا مالک ہے اور وہ وحد اولا شریک ہے میں نے تمہاری پیشانیوں کو باطلان محبود کے سامنے جھکنے سے بچا کر اٹھا کر ایک محبود حقیقی کے سامنے جھکنے کا سلیکہ دیا اس پر میں کوئی عجرت نہیں لیتا تم سے کوئی موازہ طلب نہیں کرتا لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں اللہ الموددہ فی القربہ ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے احسان کا کچھ بدلہ چکانا چاہتے ہو حالانکہ یہ احسان کا بدلہ چکانا ناممکن ہے چہنم سے جنت کی طرف کیا ہے رسول نے حقیقی معینوں میں انسان بنایا ہے رسول نے ارے یہ تو چھوڑیے ساس لیتے ہیں یہ نبی کا صدقہ ساس چھوڑتے ہیں یہ نبی کا صدقہ کھاتے ہیں تو نبی کا صدقہ پیوے ہیں تو نبی کا صدقہ اگر اللہ اپنے نبی کے صدقے کی خیرات باٹھنا بن کر دے تو نہ ساس اندر آئے نہ باہر جائے ایک ایک ساس پر نبی کا احسان مگر میں عجرت نہیں لیتا اس پر کوئی موازہ نہیں چاہتا تم سے کوئی میں امید نہیں کرتا کہ تم اس کا بدلہ چکا ہو ہاں مگر یہ اگر تم چاہتے ہو اگر تم میرا یہ احسان مانتے ہو تم احسان فراموش نہیں ہو احسان مند ہو تو پھر یہ کرو کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو سبحان اللہ آیت نے واضح کر دیا کہ اہل بیت سے محبت وہ کریں گا جو احسان مند ہوں گا جو حرام کھور ہوں گا وہ اہل بیت سے محبت نہیں کریں گا جو احسان فراموش ہوں گا وہ اہل بیت سے محبت نہیں کریں گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے لوگ کہتے ہیں فاروق رزوی کی زبان بڑی تلخ ہے بڑی شدہ تھے میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہی کہا ہے قرآن پڑھتا تو تو دیکھتا کہ ولی ابن مگرہ کو حرام کی اولاد کہا ہے قرآن میں نطفہ حرام کہا ہے قرآن سے زیادہ سخت کلام کسی کا نہیں ہے ہم تو بندے ہیں خالق کے کلام کے مقابلے میں ہمارے کلام کی حیثت کیا اگر وہ لانر بھیجئے تو وہ اس سے بڑھ کر کوئی سختی نہیں وہ کسی کو فاسق کہے تو اس سے بڑھ کر سختی نہیں کسی کو کافر کہے تو اس سے بڑھ کر سختی نہیں ہم کافر کہے ہمارا کہنا اور ہے رب کا کسی کو کافر کہنا اور ہے تم ہمارے کلاموں کی شکایت کرتے ہو قرآن کو تو پڑھ لیا ہوتا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عجرِ رسالت وہ ادا کریں گے جو محبتِ اہلِ بیعت کریں گے مگر آئیے اس آیت کے کریمہ کے زمن میں میں ایک دوسرا پسمندر اور پیش کروں شانِ نزول کیا ہے اس آیتِ کریمہ کا کب نازل ہوئی آیت اور اس کا ایک دوسرا پسمندر دیکھیں چتنے ہم نبی آئے سب نے کہا کہ ہم بھی تبلیغِ دین پر کوئی عجر نہیں مانگتے عجر طلب نہیں کرتے ہمارا عجر کس کے پاس ہے اللہ کے پاس آئیے میں کچھ آیتیں پڑھو سورہ حود آیت اکاون دیکھیں آپ حود علیہ السلام فرماتے اللہ ان کا جملہ نکل کر رہا ہے حود نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لا سالوکم علیہی عجرن ان عجریہ اللہ علی اللہی فترانی اے میری قوم میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں کچھ عجرت نہیں مانگتا کچھ ماؤزہ نہیں چاہتا میرا عجر تو کس کے پاس ہے اس کے پاس جس نے مجھے پیدا کیا یہ میری تبلیغ کا بدلہ میرا رب دیں گا بدلے کو کس طرف کیا اللہ کی طرف منصوب کی اللہ دینے والا ہے حضرت سالح علیہ السلام کو دیکھیں سورہ شورہ آیت پیتالیس پھر دیکھیں سورہ لوت سورہ شورہ آیت اکسو چھالیس اس کے بعد دیکھیں سورہ شورہ آیت اکسو اکس اسی یہ مختلف آیتیں جو میں نے نمبر بتائیں شویب علیہ السلام کا جملہ لوت علیہ السلام کا جملہ سالح علیہ السلام کا جملہ ہر نبی کہہ رہا ہے اے ہماری قوم ہم نے تبلیغ کی تمہیں ہم کچھ نہیں مانگتے تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتے کوئی عجر طلب نہیں کرتے ہمارا عجر ہمارا موزہ ہمارا مہنتانہ رب کائنات عطا کرے گا رب العالمین دے گا بڑی عجیب بات ہے کہ سارے نبیوں نے تبلیغ کے وز کہا کہ عجر کون دیں گا اللہ اور رسول کہہ رہے کہ میں عجر تو نہیں مانگتا مگر تم عجر دو کیا دو میرے اہلے بیس سے محبت کرو تو اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے جتنے احسان اس احسان کا دنیا میں کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا ایک پلے میں احسان مصطفیٰ کو رکھیں اور دوسرے پلے میں اگر عجر کو رکھیں جائیں عجرت کو رکھے جائیں تو کوئی عجرت احسان مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی مگر کچھ حد تک اگر احسان مصطفیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کچھ حد تک مصطفیٰ کے احسان کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے تو اگر کوئی پوری کائنات میں بدلہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ اہل بیعت کی محبت تو اب بات سمجھ میں آگئی کہ ایک طرف ہے احسان مصطفیٰ دوسری طرف ہے اہل بیعت تو اہل بیعت نہ ہو تو احسان مصطفیٰ نہ ہو اور احسان مصطفیٰ تب ہے جب اہل بیعت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذاتیں ہیں تو احسان ہیں اس کا شان نزول کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے پیوند لگا ہوا ہے اچھا لوگ ظاہر کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے حیثیتوں کا کپڑے کو دیکھ کر لباس کو دیکھ کر حیثیتوں کے اندازے لگائے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک جماعت رسول کے جملوں پر اندازہ لگاتی ہے کچھ واقع ہو گیا نبی خاموش ہے نبی کی خاموش سے سمجھ لیا کہ نبی کو نہیں معلوم حضرت عم المومین عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا نبی خاموش ہے کار نبی کو معلوم نہیں یہ معلوم ہوتا تو بتا دیتے ارے خاموشی نامعلوم ہونے کی دلیل کب سے بن گئی اور یہ عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ ہار گم ہوا عم المومین حضرت عائشہ صدیقہ کا نبی کو نہیں معلوم تھا حدیث میں کار لکھا ہے کہ صاحبہ نے آکر رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ہار گم ہو گیا ہمیں بتائیے کہاں ہے ہار اور ربی نے کہا میں نہیں جانتا پوچھا ہی نہیں پوچھتے تو بتاتے جب پوچھا نہیں تو نبی نے بتایا نہیں اور نبی نے بتایا نہیں تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ نبی کو نہیں بتاتا اچھا عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ کوئی علم غیب تو صرف اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لئے بھی علم غیب مانو شرک ہے شرک ہو جائیں گا اب تو تو اس عقیدے میں خود سب سے بڑا مشرک ہوا پوچھے کیسے تو کہہ رہا ہے کہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا نبی کو نہیں معلوم تھا تو یہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ نبی کو نہیں معلوم تھا تو تو خود دعوی غیب کر بیٹھا شرک تھا نبی کے علم غیب کا انکار کرنے خود ہی غیب کا علاوہ کرنے لگا کہ نبی کو نہیں پتا تھا تو تجھے کہاں سے پتا چل گیا کہ نبی کو نہیں پتا تھا میں خاموش بیٹھا ہوں تو آپ میری خاموشی سے اندازہ لگائیں گے کہ میں کیا نہیں جانتا اور کیا جانتا ہوں ارے میں جتنا بولو ضروری نہیں ہے جتنا بولا اتنا ہی جانتا ہوں میں جتنا بولتا ہوں اس سے زیادہ جانتا ہوں تو جب مجھے سے شخص کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کی خاموشی لا علم ہونے کی دلیل نہیں ہے چلیے بات کہیں اور جا رہی ہے بہرحال مصطفیٰ پیون زیادہ لباس پہنتے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مجبور ہے بے بس ہے کھانا کبھی ملتا ہے تو کھا لیتے ورنہ فاکے ہوتے ہیں گھر میں کئی کئی دن چولا نہیں جلتا صحابہ اکرام نے دیکھا مشورہ کیا کہ رسول اللہ بڑی تقلیف کی زندگی گزارتے ہیں فاکے کی زندگی گزارتے ہیں ایسا کیا جائے چلو سم مال جمع کرو جس سے جو بنتا ہے لاؤ ہم رسول اللہ کی امداد کرے سرکار کی مدد کرے یہ سوچ ہے بچری سوچ تھی ان کی ہر صحابی نے برچڑ کر اور حصہ لیا مال و دولت جمع کیے اور کپڑے لباس کھانے کی اشیاء روپیے پیسے درم و دینہ اور سب جمع کر کے سرکار کی خدمت میں لاتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے حدیعہ ہے توفہ ہے قبول کیجئے توفہ رسول کے پاس لائے ہیں اب قبول کرے یا نہ کرے یہ رسول کی مرضی ہے مگر رب تبارک و تعالی مداخلت فرما رہا ہے کہا ہے حبیب یہ آپ کے مقام کو سمجھ نہیں بائیں آپ کے پیون زدہ لباس کو دیکھ کے سمجھا کہ آپ مجبور ہیں غریب ہیں مسکین ہیں آپ کو بھوکا دیکھا تو مسکین نہ سمجھا غریب سمجھا اے حبیب ذرا اپنا مقام تو بتا دیجئے تو نبی نے کہا کہ تم یہ مدد کے لئے لائے ہو تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں مجبور ہوں بے بس ہوں کمزور ہوں مسکین ہوں مسکین ہوں غریب ہوں اس لئے میرے پاس مال نہیں ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ میں پیون زدہ لباس پہنتا ہوں تو غریب ہوں میری شان یہ ہے مشکار شریف کی حدیث حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں جملے سنیں لو شیطہ اگر میں چاہوں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائے اور میرے ساتھ چلیں میں چاہوں آپ اس میں دیکھیں میں چاہوں کا جملہ اس حدیث میں دو باتیں بڑی خاص ہیں دو باتیں بڑی خاص ہیں اگر میں ایک ایک نکتہ میں گفتو گھرو بہت طویل ہو جائیں گا بات لیکن پھر بھی میں کچھ بات عشق کی رکھ کے جاؤں گا آپ کے سامنے میں چاہوں اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اب مقام مصطفیٰ کو سمجھے بامبے میں آپ جائیں سب سے مہنگی تاٹا برلا وہاں پر ایک روم کی قیمت ایک رات یا ایک دن گزارنا ہے تو ساٹھ ہزار روپے سے روم شروع ہوتے ہیں سب سے سفتہ روم کتنے روپے کا ہے ساٹھ ہزار روپے پار ڈی سب سے مہنگی ہوتل ہے اب مثال دے رہا ہوں میں سمجھنے کے لیے کہ تاٹا برلا نے اعلان کیا کہ میں تاج مہل ہوتل بیچنے والا ہوں بہت کمالی ہے اس ہوتل سے اب ہم کو یہ ہوتل بیچنا ہے تو تاج مہل ہوتل کے سامنے ہی ایک بھیکاری بھیک مانگتا تھا اس نے بھی اخبار میں پڑھا نیوز میں پڑھا کہ تاج مہل ہوتل بکنے والی ہے تو اس نے اعلان کیا کہ میں تاج مہل ہوتل خریدنے والا ہوں بتائیے دنیا مان لیں گی ارے بھائی جس کے روم کا ایک روم کا کرایا منیمم جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ساٹھ ہزار روپیہ ہے پھر ڈھائی لاکھ اور تین لاکھ روپیہ پر ڈے تک کے روم ہے وہاں پر ایک بھیکاری کہہ رہا ہے کہ میں یہ ہوتل خرید لوں گا تو لوگ یقین کریں گے نہیں کریں گے سب جانتے ہیں یہ مسکرہ پن کر رہا ہے اس کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ خریدے مگر دنیا کا سب سے امیر آرگ بھی بل گیٹ کھڑا ہو جائے امریکہ کا ساتھ میں بھی روائی امبانی بھی کھڑے ہو جائیں اور دونوں کہے گے ہم سب دونوں مل کر پارٹنرشیپ میں تاج میل ہوتل خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر ہم چاہے تو ہوتل خرید لے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے آپ ارے ہاں یا نہ مانیں گے سب جانتے ہیں کہ یہ خرید سکتے ہیں دنیا کی سب سے امیر آدمی ہیں تو بات سمجھ میں آگئی جب ایک بھیکاری اعلان کرتا ہے تو بات مزائیہ خیس لگ دیئے مگر ایک صاحب اقتدار صاحب احسیت اعلان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعلان کر رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے اس کے دعویٰ میں سچائیے تو مصطفیٰ کا لباس فقیروں جیسا ضرور ہے لباس پہ پیون ضرور ہے مگر اختیار یہ کہا میں چاہوں میں چاہتا نہیں اس لئے سونے کا بنتا نہیں میں چاہوں تو بنا دو تو پہلے بتا ہے کہ میں یہ طاقت بھی رکھتا ہوں اللہ نے یہ اختیار بھی دیا کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور پہاڑ دیکھیں جاندار نہیں ہوتے بے جان ہوا کرتے ہیں چلتے نہیں ہیں پہاڑ ہورتے نہیں ہیں پہاڑ پہاڑ جمع ہوئے ہوتے ہیں مردہ حالت میں ہوتے ہیں اور نبی نے کہا صرف سونے کا نہ بنا ہوں میں چاہوں تو سونے کے بنے میرے ساتھ چلے میں جدھر جاؤں یہ پہاڑ میرے ساتھ چلے میں جدھر جاؤں یہ ساتھ چلے تو گویا میں وہ ہوں جو مردوں کو زندگی بھی عطا کر دیتا ہے میرے رب نے مجھے وہ اختیار دیا کہ میں حیتیں اور حیثتیں بھی بدلتا ہوں اور بے جانوں میں جانے بھی پھوکتا ہوں عیسیٰ تو پرندوں میں جان پھوکتے تھے میں پہلوں میں جان پھوک سکتا ہوں عیسیٰ کا موجزہ اور ہے میرا موجزہ اور ہے یہ نبی کی شان ہے اور ایک حدیث بخاری کے اندر فرمایا بخاری کی حدیث بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے سیدھا سادھا ترجمہ بے شک اللہ خزانوں کا مالک میں اس کا تقسیم کرنے والے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو حجم نہیں ہوا کانیس صاحب وہ امام بخاری نے کتاب العلم حدیث لائی اور اس کا پہلے کا جو اوپر کا سیاق ہے امیر معاویہ سے روایت ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے روایت کی پہلے اس کا ایک حصہ آگیا کہ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کا فقی بنا دیتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جمل ہے تو کہا کہ یہاں میں تقسیم کرنے والے سے مراد علم ہے نبی علم آٹے میں نے کہا قلب تیرے پتھر اگر نبی صرف اتنا کہتے کہ اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقی بنا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ بات علم کی ہو رہی ہے لیکن نبی جانتے تھے کہ کچھ جاہل ہے اسے آئیں گے جو اس حدیث کی تشریح یہ کریں گے کہ مصطفیٰ صرف علم دے سکتے ہیں باقی کچھ نہیں باقی معاملوں میں مجبور ہے تو مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہا اللہ خزانوں کا مالک ہے تو پہلے تو بتا خزانِ الہی میں ہے کیا تو اب جو کچھ خزانِ الہی میں ہیں تقسیم میں کرتا ہوں خزانِ الہی میں دولت ہے دولت میں باتتا ہوں خزانِ الہی میں ذر اور مال و مطالع میں تقسیم کرتا ہوں اولادِ خزانِ الہی میں ہیں بشر خزانِ الہی میں ہیں جنات خزانِ الہی میں ہیں فرشتہ خزانہ الہی کا عصہ ہے میں ان میں ڈوٹیاں میں تقسیم کرتا ہوں اولاد میں دیتا ہوں علم میں دیتا ہوں مال میں دیتا ہوں تو اب نبی نے کہا میری شان وہ ہے میرے لباس کو مت دیکھو میرے فاقے کو مت دیکھو میری شان یہ ہے میں جس کو چاہتا ہوں مال دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں میں تقسیم کرتا ہوں تو میری شان یہ کہ میں تقسیم کرنے والا مختار اللہ نے مجھے بنا دیا خزانوں کا اور حضرت نے کہا لا ورب العرش جس کو ملا جو کچھ ملا ان سے ملا بٹتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ اور حضرت تاج شریعہ فرماتے ہیں جہابانی عطا کر دے ہری بھری جنت عطا کر دے نبی مختار قل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نعرہ رسالت علماء اہل سنت للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حق جماعت حق جماعت اللہ حضرت حق جماعت قادش شریعہ قادش شریعہ قادش شریعہ قادش شریعہ تمہیں جو چاہوں عطا کرو جس کو چاہوں عطا کرو تو میرا لباس دیکھ کر سمجھتے ہو کہ میں مجبور ہوں کمزور ہوں بے بس ہوں اے رب کائنات انہوں نے سمجھنے کی بھول کیے مال لائے اللہ نے فرمایا حبیب تُو مت کہے میں کہوں گا کل میں وہ فرما مال دے کر آئے ہیں سمجھ نہیں رہے کہ تُو تُو کاسی میں نعمت ہے اگر تُو نہ ہوتا تو کچھ بیدا نہ کرتا لولاکا لما خلقت الافلاک اگر تیری ذات نہ ہوتی تو میں کچھ بناتا ہی نہیں سب کچھ تو تیرے لیے مال لائے تُو جواب نہیں دیں گا حبیب جواب میں دوں گا اگر تُم یہ مال دینا چاہتے ہو یہ بدلہ نہیں ہے میری تبلیغ کا تُم یہ دولت دینا چاہتے ہو یہ بدلہ نہیں ہے میری تبلیغی رسالت کا عجرِ رسالت یہ مال و دولت نہیں ہو سکتی ارے یہ جو تم لائے ہو یہ بھی میں نے تمہیں دیا ہے یہ میں نے عطا کیا ہے تم سمجھ نہیں با رہے ہو اے حبیب میں جواب دیتا ہوں کل فرما کیا فرما لا صالوکم علیہ اجرن میں تم سے عجرت نہیں مانگتا یہ دولت نہیں چاہتا الا المودتا فی القربا صرف یہ کہ میرے اہل بیعت سے محبت کرو ایک طرف محبت اہل بیعت کو رکھا اور دوسری طرف بتایا قاسم نعمت میں خزانوں کا مالک میں باڑتا میں ہوں دیتا میں ہوں تقسیم میں کرتا ہوں مالک اللہ ہے لیکن باڑتا میں ہوں اب باس عباجی میں آگئی کہ قائنات میں جو کچھ بٹا ہے نبی باڑتے ہیں مگر کس کے صدقے میں باڑتے ہیں اہل بیعت کے صدقے میں باڑتے ہیں تو جو اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں وہ نبی کا صدقہ کھاتے ہیں اور جو اہل بیعت سے محبت نہیں کرتے وہ نبی کے صدقوں پہ نہیں پڑتے سعودیہ کی ریالوں کے تکڑوں پہ پلتے ہیں اب دونوں کا پلنا اور ہے تیرے تکڑوں پہ پلے غیر کی تھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے فرق ہے تمہیں یہ نجد کے تکڑے مبارک ہو ہمیں مصطفیٰ کا صدقہ مبارک یہ ہے اب آئیے ذرا حالات بدلیں قرآن کی آیت آئی سب نے یہی سمجھا صحابہ نے کہ نبی کے خاندان میں جو ہے سب سے محبت سب سے الفت اور خاندان میں پھر صرف کس سے محبت صرف علی اور فاطمہ سے نہیں علی اور فاطمہ کی چتنی اولاد ہیں سب سے محبت بلکہ یہ آیت کے سبن میں چتنے سادہ دے سب داخل ہر سید سے محبت کرنی ہے آپ کو مگر جن کو نبی کے صدقے کھانے کی توفیق نہیں ملی تھی جو دنیا کے تکڑے پل کھاتے تھے وقت کے تاجڈاروں کے تلوے چاٹے تھے حجم نہیں ہوا تو وحبیت کے بہت بڑے چیمپئن جماعت وحبی کے بہت بڑے چیمپئن چھے سو سال تک یہی سب کہتے رہے کہ اس آیت کریمہ میں نبی کے سارے خاندان والے شامل سب سے محبت کا حکوم ہے قرآن میں سب سے محبت کرو سب سے علفت کرو عجرِ سالت یہی ہے کہ اہلِ بحث سے محبت کرو چھے سو ایک سڑ ہجری میں ایک ساپ پیدا ہوئے جو وحبی جماعت کے بہت بڑے چیمپئن کہلاتے ہیں اہلِ عدیث بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی کتاب میرے سامنے ہیں نام ہے مناج سننا دیکھ رہے ہیں ہاں صفحہ نمبر چار سو چھتیس ہے اس کا چار سو چھتیس پر کس نے لکھا یہ ہے چھے سو سال کے بعد ایک نازمی طبیعت کے شخص پیدا ہوئے نازمی ایک ایسا فرقہ تھا جو اہلِ بیعت سے محبت ہی نہیں کرتا تھا اور نعوذ باللہ من صالق نازمی وہ فرقہ پیدا ہوا جو اہلِ بیعت کو گالیہ تک بکتا تھا ابتداء ہوتی تھی اہلِ بیعت کو گالی بکنے سے اور جب انجام بط سے بطر ہوتا تو یہ خارجیت میں تبدیل ہوتے اور کہتے ہیں علی تو پھر ماذ اللہ کافر ہے علی کو کافر کہہ دیتے ہیں یہ آخری حد تھی ان کی ابتداء تھی نازمیت اور انتہا ہوتی خارجیت اب میں نہیں سمجھ پایا کہ ذہن خارجیت کی تھی کہ نازمیت تھی چھ سو اکسٹھ اجری میں پیدا ہوئے سات سو ستاویس میں مر گئے نام تھا عبدالحلیم ابن تیمیہ ابن تیمیہ جن کا نام جب تک نہ لو اہلِ حدیث نام نہاد اہلِ حدیث کا کھانا بھی عظم نہیں ہوتا مناج سنہ کے صفحہ نمبر چار سو چھتیس پہ لکھا کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو اس میں امامِ حسن اور امامِ حسین نہیں ہے بولی ہے ماذا اللہ کائس آیت میں امامِ حسن اور امامِ حسین نہیں ہے ان سے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ اہلِ بیت میں نہیں اس سے پہلے کبھی سنائے آپ نے یہ چیز میں بتا رہا ہوں حالات کیسے بدلے ہیں کتاب میرے سامنے ہے جس کو دیکھنا ہو تقریر کے بعد آکے ریکھ سکتا ہے منا جو سننا چھپی بھی نہیں کہاں سے مکتبہ فہیم میونات بھنجن سے چھپی ہے یوپی سے کہا اس میں حسن اور حسین نہیں ہے پوچھا گیا کیوں نہیں ہے اکل کی گھوڑے اور کسوٹی دیکھو کہا اس آیت میں کہ نبی نے اللہ نے فرمایا اہلِ بیت سے محبت کرو اس میں امامِ حسن اور حسین نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی آیت کمہ نازل ہوئی مکہ میں آیتِ کریمہ مکہ میں نازل ہوئی اور امامِ حسن اور حسین مدینے میں پیدا ہوئے تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت امامِ حسن اور حسین تھے ہی نہیں اس لیے وہ اس آیت کے اندر داخل نہیں ہے اب بتائیے کتنا مزائیہ خیز جملہ ہے یہ کتنا عجیب بھونڈا استدلال ہے یہ یہ بات تو صحیح ہے چلی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ مکہ میں نازل ہوئی اس وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا جس وقت یہ آیت آئی امام حسن اور امام حسین بھی پیدا نہیں ہوئے تھے یہ بھی ٹھیک مگر یہ کونسی عقل کی قصورتی ہے کہ ان کو امام حسن اور امام حسین ان کو اہلِ بیعت سے خارج کیا جائے اور دلیل یہ کہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے آئیے میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں مثال سامنے رکھوں گا فیصل آپ کر کے جائیں یہ ہمارے مننان اشرفی صاحب بیٹھے ہوئے آپ کی شادی ہو گئی چلی یہ بہت اچھی بات ہے میری مثال پہ تو بڑے سوٹ ہوں گئے مننان اشرفی صاحب ہے شادی نہیں ہوئی چلی ان کے شادی ہو گئی شادی کروا دیتے ہیں شادی ہوئی ان کی بیغم صاحبہ حاملہ لیکن تب ہی ان کو اچانک دوبائی جانا پڑا کاروبار کے سلسلے میں انہوں نے ایک نوکری کے لئے اپلیکیشن دیا تھا اپلیکیشن منظور ہو گئی ہے دوبائی چلے گئے اب جانے لگے تو اپنے بھائی کو بلایا گھر کا سب سے کرتا درتا بھائی ہے بھائی سے کہا بھائی دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن میری بیغم جو ہے آپ کی بھابی جو ہے آپ کے بھروں سے چھوڑے جا رہا ہوں بھابی کا خیال رکھنا اببہ کا بھی خیال رکھنا امی کا بھی خیال رکھنا یہ سب میرے گھر والے ہیں گھر والے ہیں کی نہیں ان کے ان کی بیوی گھر والی ہے اببہ امہ گھر والے ہیں ان سب کا خیال رکھنا ان کا جو ضرورت و پوری کر دینا پیسے کی فکر مت کرنا مجھے فون کرنا میں پیسے بھیج دیا کروں گا یہ چلے گئے ہمارے مننان اشرفی صاحب ان کے جانے کے بعد بچہ پیدا ہوا لیکن ان کے بھائی صاحب کیا کرتے ہیں امی کو کھانا کھلاتے ہیں اببو کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی بیگم کو کھلاتے ہیں لیکن بچے کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں بچے کے لئے دودھ کی ضرورت ہے دودھ نہیں لاکے دیتے دوائی کی ضرورت ہے دوائی لاکے نہیں دیتے ان کی بیگم پلیشان ہو کہتی ہے اپنے دیور سے ان کے بھائی سے کہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہو آپ یہ بچہ آپی کے گھر کا ہے آپی کے ہاں پیدا ہوا آپ کا بھتیجہ ہے مجھے دوہ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کے لئے دوہ نہیں لاتے دودھ کا انتظام نہیں کرتے کہا بھابی جان یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا جس وقت ہمارے بھائی نے کہتا میرے گھر والوں کا خیال لکھنا اس وقت یہ پیدا نہیں ہوا تھا یہ اس وقت نہیں تھا یہ تو بعد میں آیا بولنے کے بعد میں آیا بتائیے یہ انصاف ہوا کوئی جاہل ہی کہیں گا کہ یہ اس گھر والا بچہ نہیں ہے اس خاندان کا بچہ نہیں ہے ارے جب نبی قرآن نے کہلوایا کہیے کہ میری اہلِ بیعت سے محبت کرو ان کی عزت کرو تعظیم کرو ان کا خیال رکھو مانا اس وقت حسن و حسین نہیں تھے مگر بعد میں پیدا ہوئے خون تو نبی کا ہے گوشت تو نبی کا ہے جسم تو نبی کا ہے اور ایسے ہے کہ نبی نے اپنے اہلِ بیعت میں کسی کے لئے نہیں کہا سوائے حسین کے لئے حسین و منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے بڑھ کرو اور کون اہلِ بیعت ہوں مگر یہ نازبیت نہیں ہے تو کیا ہے یاد رکھئے غیر مقلدیت نام نحاد اہلِ حدیث کا دوسرا نام نازبیت اگر مجھے وقت ملے میں دس دن مسلسل اس پر ایک ایک بات پروشنی ڈال کے ثابت کر سکتا ہوں الحمدللہ تحدیس نعمت پہ کہ اس وقت اگر نازبیت کسی شکل میں زندہ ہے خارجیت اگر کسی شکل میں زندہ ہے یزیدیت اگر کسی شکل میں زندہ ہے وہ سوائلِ حدیث کے اور کوئی فرقہ نہیں ہے میرے پاس اتنے تلائل ہے لیکن آئیے ابن تیمیہ کو ڈالے چھولے میں میں آپ کو حدیث بتاؤں گا ہم تو نبی کو مانتے ہیں کسی ابن تیمیہ کو نہیں مانتے آئیے حدیث دیکھیں مانیڈر پہ یہ ہے کتاب مجمع الزوائی حدیث کے کتاب ہے امام اللہ محیسمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنے وقت کے جرہ و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں جن کو واہبی بھی مانتے ہیں کمال تو یہ ہے کہ ایڈیشن چھفا بھی زودیہ کا ہے امام حیسمی حدیث نکل کرتے ہیں ان کی مجمع الزوائی کی جن نمبر نو ہے صفحہ نمبر 190 مانیڈر پہ حدیث دیکھ رہی ہے آپ کو اور حدیث نمبر چودہ آزان نو سو بیاسی وہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں وَنِ بِنِ عَبْاَسِن قَالَا لَمَّا نَزَلَتْ قُلَّاسْ عَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے یہ بھی اہل بیعت میں نبی کے چچہ زاد بھائی ہے حضرت عباس کے بیٹے ہیں کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیتِ قریمہ ناجل ہوئی جس وقت یہ آیت اُتری کونسی قُلَّاسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا قَالُوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن قُرَابَتُكَ هَا أُولَئِ لَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتَهُم تو صحابہ نے سرکار سے عرض کی اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت اللہ کہتا ہے کہ تم پر واجیب ہے جن کی مودت تم پر واجیب ہے وہ کون لوگ ہیں آقا نے فرمایا قَالَا عَلِيُن وَفَاطِمَةُو وَأَبْنَاهُمَا تو لوگوں جان لو جن کی محبت تم پر واجیب ہے وہ کون ہے علی ہے فاطمہ ہے اور ان کے یہ دو شہدادِ حسن وزائن سبحان اللہ اور امام حیثمی نے آگے لکھا کہ اس کو امام تبرانی نے بھی نکل کیا اور ایک جماعت نے حالاکہ اس حدیث کو ضعیف کا مگر تحقیق یہ ہے امام حیثمی کہتے تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کے روایہ صحیح ہے تحقیق یہ ہے اور اس حدیث کو تفسیر خازن نے بھی روایت کیا اس کو حدیث کو تفسیر ابن جریر میں امام تبری نے بھی نکل کیا امام نصفی نے تفسیر مدارک میں بھی اس حدیث کو نکل کیا جل چار سفہ ایک سو پاچ پہ امام فقر الدین راسی نے تفسیر کبیر میں بھی نکل کیا جل نمبر سات سفہ تین سو نبے پر اس سوائق المہرکہ میں امام اللہمہ ابن حجر الہیتنی المکہ شافعی نے سفہ ایک سو اٹھارہ پہ نکل کیا امام جلال الدین سیوتی نے تفسیر جلالین میں نکل کیا سفہ بتیس پر اور دوسری تفسیر در منصور جل تیرا سو ایک سو ان پچاس پہ نکل کیا علامہ زرکانی نے علامہ زرکانی نے شر المعہب کے اندر جل سات سفہ بتیس پر اس کو نکل کیا اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری تخاریجیں موجود ہیں تو میں نے پہلا ایک آپ کے سامنے پہلو رکھا کہ ایک وقتہ کے صحابہ سے لے کر چھے سو ہجری تک سب یہ کہتے آ رہے تھے کہ اس آیت میں حسن بھی ہے حسین بھی ہے فاطمہ بھی ہے علی بھی ہے مگر حالات بدلے تو پہلا شخص ایک پیدا ہوا اس نے کہا حسن و حسین اہلِ بیعت میں نہیں ہے نبی کہے حسن و حسین سے محبت واجیب یہ اہلِ بیعت حسین مجھ سے میں حسین سے یہ کہہ وہ نہیں بتائیے نبی اہلِ بیعت میں لائے یہ گھر سے نکالے یہ بہتر ہے کہ نبی بہتر ہے اس کی مانے کہ نبی کی مانے نبی کی مانے نبی کی مانے گے نا اب آئیے دوسری ایک چیز میں آپ کو بتاؤں آئیے ایک حدیث پاک دیکھیں آپ یہ حاکم المستدرق اور یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے بہت مشہور ہے کئی بار کئی علماء سے آپ نے سنا ہوں گا درشری پڑھے آم اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد عدد معافل باللہ صلاتم دائمتم بدوام ملک اللہ صلی اللہ یہ الحاکم امام حاکم کی کتاب ہے یہ حدیث کی اور یہ حدیث کی کتاب کی خاص بات بتاؤں امام حاکم کی امام بہکی کے استاد ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صحیح حدیثیں جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر تھی انہوں نے لکھا نہیں اپنی کتابوں میں امام حاکم نے ان صحیح حدیثوں کو جمع کیا امام حاکم اس کی جل نمبر ہے تین صفحہ ایک سو سیتالیس اور حدیث نمبر چار آزار سات سو امام حاکم نے پوری سند بیان کی کہ ہم نے فلا سے حدیث سے روایت نکل کرتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ قال عبداللہ ابن عباس روایت تو کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ وعلا آلہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم ولی بابوہا سبحان اللہ سبحان اللہ اے لوگو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور آگے سننے آقا کے فرمان فمن اراد المدینہ فمن اراد المدینہ فالیات الباب اب جس کو بھی علم حاصل کرنا ہو جس کو بھی جو کچھ لینا ہو وہ اس دروازے سے آئے سبحان اللہ کس دروازے سے آئے علی کے یہاں پر میں ایک بات بتا دوں بعض گذرگوں نے اس حدیث کے تعلق سے ایک بڑی اچھی حقایت بڑی مددار حقایت لکھی مولا کائنات خوشی کے مارے کھڑے ہوئے ایک نعرہ بلند کیا اور صحابہ کی جماعت سے کہتے ہیں میرے صحابہ رسول کے صحابہ سنو آقا نے میرے بارے میں کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور میں اس کا دروازہ ہوں تو میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ جبریل جب بھی آتے مجھ سے دو بار ملتے ہیں رسول سے ایک بار ملتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ تتاجیب کی بات یہ کیا کہہ رہے ہو آپ یہ تو توہین ہے کہا جاؤ رسول سے پوچھ لو سرکاری سے پوچھ لو صحابہ کہا رسول اللہ علی کتنی اچیب بات کہتے کہتے کہ جب بھی جبریل آتے ہیں تو علی سے دو بارے ملتے ہیں آپ سے ایک بار سرکار مسکر آیا کہا علی نے ٹھیک کہا صدقتہ علی علی نے سچ کا کہا رسول اللہ کیسے ہو سکتا کہا سنو میں نے ہی کہا ہے علی علم کا دروازہ میں علم کا شہر تو جب جبریل مجھ سے ملنے آتے ہیں دروازے سے آتے ہیں تو ایک بار جاتے ہیں تو دوسری بار اس لئے دو بار اب یہاں پر ایک بڑی خاص بات دیکھ یہ حدیث کی سرکار نے ہی نہیں کہا میں علم کا سمندر ہوں یہ بھی تو کہا سکتے تھے نا میں علم کا سمندر ہوں علی دریہ ہے علی ندی کی طرح ہے میں علم کا بہاڑ ہوں میں علم کا ریگستان ہوں میں علم کا جنگل ہوں میں علم کا آسمان ہوں یہ معور استعمال کیا جاتے اور ہم کہتے نا حضرت علام تو علم کا پہاڑ ہے نبی نے کیوں نہیں کہا میں علم کا شہر ہوں شہر تو شہر اس لئے فرمایا کہ شہر وہ ہوتا ہے جہاں ہر ضرورت کی چیز ملتی ہے سبان اللہ سبان اللہ ہر ضرورت کی چیز اور علی دروازہ ہے تو کہا کہ علی دروازہ میں شہر تو اب اگر ہر ضرورت پوری کرنا ہو تو علی کے دروازے سے آؤ اس دروازے سے نہ ہوں گے تو کچھ نہ ملیں گا اس دروازے سے آؤں گے سب کچھ ملیں گا تو معرفت یہاں سے ملیں گی حقیقت یہاں سے ملیں گی تصوب یہاں سے ملیں گا طریقت یہاں ملیں گی شریعت یہاں سے ملیں گی مال یہاں سے دولت یہاں سے اولاد یہاں سے سب کچھ لینا ہے تو دروازے علی سے آنا ہو مجھ تک پہنچنا ہے تو علی کو سم پکڑو علی کا وسیلہ لو اور علی مجھ تک پہنچائیں گے میں خدا تک پہنچاؤ سب اللہ یا علی یا علی یا حسین یا حسین اہل سنت والجماع یہ ہے علم کا شہر لیکن یہاں بھی پیٹوں میں اوبال آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ابن تیمیہ صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے موضوع کہتے جھوٹی حدیث کو البانی بارہ تیرہ سال پہلے مرے مگر البانی کی خاص بات یہ ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف حدیث آگ بن کر بول دیتے جھوٹی ہے کیوں میرے عقیدے کے خلاف ہے طلبانی کی کتابوں کو میں نے پڑھ خاص بات دیکھ ایک جگہ ایک حدیث کو ضعی بولتا دوسری جگہ صحی بول اہل حدیث کا بہت بڑا دھرندر مول بھی مانا جاتا ہے بارہ سال پہلے مر ابھی میں اس کا تازہ کارنامہ بھی دکھاؤں گا ابن تیمیہ نے کہ حدیث موضوع من گھڑت ہے اور حال یہ کہ امام حاکیم ابن تیمیہ سے بھی کئی سو سال پہلے یہ حدیث نقل یہ حدیث کی سند صحیح ہے تو اب ہم امام حاکیم کو مانے ابن تیمیہ کو مانے تو معلوم وہ کہ تم نام کہلے حدیث ہو تم حدیث کو نہیں مانتے تم اپنی طبیعت کو مانتے ہو ابن تیمیہ کو مانتے ہو ابن تیمیہ بولے حدیث ہے تو تمہارے مزدیق حدیث ہوتی ہے اور ابن تیمیہ نہ بولے تو حدیث نہیں ہوتی مگر ہم ابن تیمیہ کو نہیں مانتے ہم امام کو مانتے رسول کو مانتے یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں لیکن اس کو امام حاکم نے نہیں لکھا اس کے علاوہ اور لوگوں نے لکھا امام تبرانی نے ماجم خطیب بغدادی بھی بہت پہلے کے مہدیس یہ سارے مہدیس ابن تیمیہ کے پہلے تک سب اس حدیث کو صحیح بولتے آرہے تھے حالات بدلے بغز اہل بیعت دلوں میں جب پن پا اور پودا بغز اہل بیعت درخت قد درخت ہوا یہ حدیث موضوع یہ نہیں چار تاریخ بغداد ان کی کتاب جل چار سفہ تین سو اٹھالیس امام دیلمی نے مسند الفردوس میں لکھا جل نمبر ایک سفہ چھوالیس حدیث نمبر اکسو چھے امام حیسمی نے مجموع زوائد میں لکھا جل نمبر نو سفہ اکسو تین حدیث نمبر چودہ دار چھے سو ستار امام مناوی نے فیض القدیر میں لکھا جل تین سفہ چھ آلیس اور بھی حوالے دو اتنا تو کافی ہے نمبر سبھان اللہ میرے نزدیک تو امام حاکم کا یہ کہنا کہ حاضر حدیث صحیح الاسناد یہی کافی سبھان اللہ تو علی علم کا دروازہ انہوں نے انکار کیا میں نے کہ تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے ہم نے علی کو جب جب دیکھا علم کا پہاڑ پایا علم کا دروازہ پایا موقع نہیں ہے بڑی تکلیف ہے بھی تو جلدی بولنا پڑ رہا ورنہ میں علی کے علم کے کچھ گوشت ایسے رکھتا جو آپ کے کان جس سے ناش نہ لیکن وقت نہیں کل انشاءاللہ دوپہر کے پرگرام میں علم علی پر گفتگو کروں گا علم علی کیا تھا علم اہل بیت کہا ہے آپ یہ بتا دیں گے آپ سن لیں کل دوپہر میں بھی ایک نشیط ہے گول کنڈا کلے کے اندر گول کلے کے دو لوگ سفر کر رہے ہیں دو لوگ سفر کر رہے ہیں کھانا کھانے بیٹھے ایک کے پاس تین روٹیاں دوسرے کے پاس تھی پانچ روٹیاں تب ہی ایک تیسرے صاحب آگئے دونوں نے سلام کلام کیا آئیے آپ بھی کھانا کھانے بیٹھے آئیے تو تیسرے صاحب دوسرے کے پاس یاد رکھے اور کھانے والے کتنے ہو گئے تین چاہتے وقت اس نے کیا آٹھ درہم ان کو دے دیا بھائی آپ نے کھلایا پھلایا چلو یہ آٹھ درہم توفی میں رکھ لیجیے تو جس کی پانچ روٹی تھی اس نے کیا پانچ درہم خود رکھ دیا اور تین درہم اس کو دے دیا جس کی تین روٹی تھی تین درہم تم رکھو ہماری پانچ رکھیں وہ غصے میں آیا تین درہم والا یہ کیسے ہو سکتا ہے مل کے کھلایا برابر تقسیم کرو چار تم رکھو چار ہمیں دو تین دیتے ہو ایک کا نقصان کرتے ہو اس نے کہا بھائی تین روٹیا تھی آپ کی تین کے حساب سے تین درہم دیئے پانچ میری تھی میں نے پانچ رکھے اور نے کہا نہیں برابر کا حصہ ہو نا اقتلا بڑا بڑا بات یہاں تک چلو علی کے پاس چلتے مولا کائنات کے پاس پہنچے واقعہ سنایا حضرت علی مسکر آیا اور اسے کہتے جس کو تین درہ ملے تے کاخب چپ چاپ رہ جا اگر حساب کتاب چکر میں جائیں گا تو تجھے ایک درم ملے گا دو کا اور نقصان ہو جائیں گا اسی میں خیریت مان اپو اسی رکھ پھڑک گئی میں تو ایک بڑھانے آیا تھا یہاں دو گھٹ رہے یہ تو اُلٹا ماملہ یہ کیا بات ہے اب مجھے بھلا ہی ایک درم ملے مجھے حساب سمجھائی کہ دیکھ تو نہیں مانتا تو یہ فیل بادی ہے ایسا نہیں ہے پیپار کاغ کلکولیٹر یہ فیل بادی کہ سنو تیری روٹیاں کتنی تھی تیرے ساتھی کی کھانے والے تین تیرے روٹی کے تکڑے کتنے ہوئے کتنے ہوئے تین والے کے نو پانچ والے کے پندرہ پندرہ اور نو کل کتنے ہو گئے چوبیس روٹی کے تکڑے ہوئے اور تینوں نے مل مل کے کھایا تو ہر شخص کے حسطے میں نے کھائے اور آٹھ مسافر نے کھائے اس نے آٹھ ڈرم دیئے اب سنو تیری کتنی روٹی گئی مسافر کو اس کی پانچ روٹی تھی پانچ روٹی کے تکڑے ہوئے تھے کتنے پندرہ تو اس نے خود آٹھ کھائے بچے کتنے سات مسافر کو گھلا دیئے تیری روٹی تین تھی تیری روٹی کے تین کے کتنے تکڑے ہوئے نو آٹھ تو نے کھائے ایک تکڑا مسافر گدیا تو آٹھ ہوا تو تیرا ایک گیا اس کے سات گئے تو سات درم اس کو ملیں گے ایک تجھے ملے گا یہ ہے مولا کائنات کا علم اور ایک علم پہ میں بتا دوں ایک اور میں آپ نے کبھی گوھر کیا جب علی دروازہ ہے تو شہر میں کھڑکیا بھی تو ہنی چاہیے نا کھڑکیا نہیں ہوں گی کیا ایسا بھی شہر اور گھر دیکھا جہا کھڑکیا نہ ہو تو میں نے گوھر کیا یا رسول اللہ شہر تو آپ دروازہ علی کھڑکیا کون سی تو کہا دیکھتے نہیں یہ بارہ کھڑکیا ہے ایک دو نہیں بارہ اس میں ایک حسن ہے ایک حسین ہے ایک زین العبدین ہے ایک باکر ہے ایک جعفر ہے موسیقی میں ایک حسن عسکری ہے یہ کھڑکیا ہے مہدی تک کھڑکیا کھڑکیا ہے ارے جس کھڑکی میں سے جھاک لے کچھ نہ کچھ ملی جائیں گا اگر دروازے تک نہیں آ سکتا تو کھڑکی تک آ جا ابن تیمیہ نہ کھڑکی ہے نہ درواز ہے نہ چوکٹ ہے یہ ٹوٹی فوٹی سڑک ہے اس پہ سب جھوکلے کھاؤں گے سب کھڑکی کا ہر امام پر گفتگو کربلا پہ اور آٹھ دن صرف فضائل اہل بیت کا علم اہل بیت کا علم اب جب ویڈیو نیٹو پہ آئی تو کمنٹ کیا ہے یہ شخص شیعہ ہے تقییہ کر رہا ہے ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے تو کہا کہ صاحب ایسی روایت ہے اور ایسی بات شیعہ کھڑکی ہے اس علم شہر کی جن کا نام کیا ہے جن کا نام ہے حضرت امام باکر کیا نام ہے امام باکر اور امام باکر کون ہے امام نقی علی نوے امام یہ دیکھئے نوی کھڑکی بتا رہا ہوں میں تو جب نوی کھڑکی کا یہ عالم ہے تو پہلی کھڑکی کا عالم کیا ہوگا حسن اور دروازے کا امام نقی علی ان کے والد کون امام چافر سادق ان کے والد کونے امام باقر امام باقر کے والد کونے امام زہن العابدین امام زہن العابدین کے والد کونے امام حسین سبحان اللہ امام نقی علی ان کے زمانے کا بادشاہ ہے متوکل کیا نام ہے متوکل بیمار بڑھے گیا بڑا سخت بیمار ہم لوگ جانتے ہیں میں ایڈوکیٹ ہوں سر ہاں مجھے پتہ ہے قانون کا ہم ریسپیکٹ بھی کرتے لیکن اگر آپ چاہے نا سر بہت شانتی پوروک مجلس چل رہی ہے آدھا گھنٹہ دیرے تو کوئی حرج نہیں ہے تھوڑا سا آپ کے اندر ہے چلیے ہو امام نقی علی خیر یہ پولیس والے بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں جب تک اوپر سے پریشر نہ آئے ان کو کیا تخلیف ہے بیچاروں کو تخلیف تو ان لوگوں کو ہے نازبیوں کو پرابلم ان کو ہے شرکی بات کرو بڑے گور سے سنویں گے شرک 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 ابھی شرک 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 کبھی فضیلت پہ بھی تو تقریر کا پروگرام رکھ کبھی تم نے تذکرہ حسین کے نام پہ جلسہ نہیں لیا عظمت اہلِ بیعت کے نام پہ جلسہ نہیں لیا جب تم نبی کی آل کی تعظیم نہیں کر سکتے تو نبی کی کیا کروں گے ارے جو میری اولاد سے محبت نہ کریں وہ مجھ سے کیا کریں گا تو بہرحال امام نقی علی کے دمانے بادشاہ متوکل بیمار پڑ گیا بہت سخت بیمار ایسی بیماری ہوئی کہ علاج نہیں ہو پا رہا تھا اس نے منت مانگی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو بہت کثیر بال اس کے جملے کیا سننے کثیر مار اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا کثیر مار ایک ہوتا ہے بہت کہتے ہیں یہ چیز بہت ہے پھر ہوتا ہے بہت زیادہ اور تیسرا بہت زیادہ سے بھی اوپر کیا ہوتا ہے کثیر اسی کو کہا گیا عربی میں کاؤسر اور قرآن نے نبی کے بارے میں کہا اِنَّا آتَئِنَا قَاؤسَر اے حبیب ہم نے آپ کو کاؤسر دیا کثیر کثیر وہ کہ جس کو گنا نہ جا سکے جس کی حد نہ ہو تو اس نے منت مانگ لی کہ میں اچھا ہو گیا تو میں مال کثیر اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا اچھا ہو گیا اچھا ہوا علمہ کو جمع کیا کہا کہ بتاؤ مال کثیر کتنی مقدار کا مال ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں سارے علمہ پریشان کہا کہ بھائی تو بادشاہ ہے تیرے پاس اتنی دولت ہے اتنی دولت ہے کہ اگر ساری دولت کے مقابلے میں مال کثیر دیکھئے تو اگر تو ایک لاکھ دے تو یہ بھی کم ہے دو لاکھ دے تو یہ بھی کم ہے تین لاکھ دے تو یہ بھی کم ہے تو دو تو کتنے دو مالے کثیر کی اب کوئی لیمٹ نہیں ہے حد نہیں ہے کتنا مال اب وہ جتنا بھی نکالے تو ہمارے لئے تو کثیر ہوں گا لیکن بادشاہ کیلئے کثیر نہیں ہو سکتا سمجھ رہے نا بھائی اگر ویرو بھائی ایک لاکھ روپے کا کسی کو ڈونیشن دے تو ایک لاکھ لینے والے کوئی تو بہت لگیں گے لیکن ویرو بھائی کی دولت کے مقابلے میں ایک لاکھ کی کوئی ویرو نہیں ہے تو ویرو بھائی ویشن کا جو معاملہ ہے وہ تو اس کی طرف سے دیکھنا ہے بہت جب پریشان ہے کوئی علماء جواب نہ دے سکے تو لوگوں نے کہا چلو امام نقی علی سے پوچھو لوگ امام نقی علی کے پاس پہنچے کہا ہے کہ حضور مالے کثیر کی منت مانگی بادشاہ نے بتائیے کتنا مال دے بے ساکتہ آپ نے کہا اسی درہم دے دے یہ مالے کثیر ہے کتنے درہم بتائیے آپ تو لاکھوں اور کڑولوں کی سوچ رہے تھے اور امام نے کہا اسی درہم لوگ علماء نے کہا یہ کیسے آپ نے کہا کہ مالے کثیر اسی درہم ہے کہا میری بات مانوں گے کہا رب کی بات مانوں گے کہا رب کی کہا سنو قرآن عظیم میں ہے سورة توبہ پارہ نمبر دس آیت نمبر پچیس میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے حبیب اے رسول ہم نے کثیر مقام پر تمہاری بہت مدد کی کثیر مقام پر مدد کی اللہ نے کثیرہ فرمایا اور جب ہم نے دیکھا کہ نبی کی کن کن جنگوں میں مدد ہوئی تو ہم نے دیکھا وہ تعداد اسی ہے تو اسی چیزوں کو اسی مقاموں کو اللہ نے کثیر کہا اس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ مالے کثیر اسی دی رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن سے استدلال یہ علم ہے امام نقی علی کا ختم کرنا ہے شلنا ہے چلی ابھی وقت بہت کم ہے میرے پاس تو بہرحال میں نے ایک دوسرا پہلو لکھا میں نے کہا کہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے لیکن اب میں بہت ساری چیزیں ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ہمارے لئے ایک آخری بات میں بتا دوں آپ کو حضیلت علی پر اور اس کے بعد پھر میں آؤں یہ ایک حدیث دیکھیں آپ کے بڑی مصنف یہ امام ابن عبی شہبہ کی المصنف اس کے جل نمبر سترہ ہے اور امام ابن عبی شہبہ کون ہے امام بخاری کے استاد ہے امام بخاری کے استاد امام مسلم کے استاد جل نمبر سترہ صفحہ نمبر اس کا ایک سو اٹھاویس حدیث نمبر بتیس ہزار ساتسو اکیسی بتیس ہزار ساتسو اکیسی یہ بڑی طویل روایت ہے لیکن بڑی شاندار روایت ہے اگر میں سمجھتا ہوں اگر اسی روایت پر میں گفتگو کرتا تو ایک تقریب پری ہو جاتی ہے حدیث کے راوی ہے حضرت برا ان البرا قال حضرت برا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کنم آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین قال کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے حضرت سفر میں تشریف لے جا رہے تھے ہم بھی ساتھ ساتھ تے سابہ کی جماعت بھی سفر میں تھی فَنَزَلْنَلْنَا بِغَدِیرِمْخُمْ تو اللہ کے رسول نے غدیرِ خُمْ کر کے ایک مقام آیا غدیرِ خُمْ ایک جگہ ہے ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان نے وہاں پر آپ رک گئے ٹھہر گئے آپ وہاں قیام پذیر ہو گئے قال اور پھر حضور نے وہاں پر کہا فَنُوْدِيَ السَّلَاةَ جَامِعَا سرکار نے فرمایا کہ یہاں نماز قائم کی جائے ہم یہاں نماز پڑھیں گے نماز کھڑی ہو گئی وہاں پر نماز کا انتظام کیا گیا نماز کھڑی ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی وَقْثِحَا لِے رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهِ jangan تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک درق کا سایہ کیا گیا ایک درق کے قریب صفائی کی گئی ایک درق کے نیچے صاف سترہ کیا گیا رسول اللہ کا مسلح وہی بچھا دیا گیا سرکار نے نماز زہر اسی درق کے نیچے ادا فرمائی وَقَضَا بَيْعَدِي عَلَيْهِن قَال اور پھر حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا نماز ختم کرنے کے والا لی کا ہاتھ لیا اب دیکھیں مخاطب ترنے کا انداز دیکھیں سرکار اور صحابہ کہتے فرمایا میرے صحابیوں اے لوگو تمہیں معلوم ہے تم جانتے ہو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں مومنوں کی جان سے زیادہ اس سے قریب ہوں جان سے زیادہ کوئی چیز قریب ہو سکتی ہے اور جان سے زیادہ ہے مگر نبی کہہ رہے ہیں میں تمہاری مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں کیا تم نہیں جانتے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں قالو بلا صحابہ نے ارز کیا ہاں اے رسول اللہ کیوں نہیں بے شک آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں قالا پھر حضور نے ارشاد فرمایا دوبارہ کیا تمہیں معلوم ہیں کیا تمہیں معلوم ہیں کیا میں مومنوں کی تمام مومنوں کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں قیامت تک جتنے مومن ہوں گے سب کی نفسوں اور جانوں سے زیادہ میں قریب ہوں قیامت تک جتنے آئیں گے قالو بلا صحابہ نے کہا بے شک ہے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ جانوں کے مالک ہیں جانوں سے قریب ہیں مومنوں کے قالا فاقضا بیدی علی ان فقال سرکار نے علی کے ہاتھ کو بلند کیا علی کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اس کے ہاتھ فرمایا اللہم من کنتو مولاہ فاعلی مولا سبان اللہ سبان اللہ اے لوگو اے اللہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم اے بروردگار جس کا میں مولا علی اس کا مولا سبان اللہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا اب دیکھیں نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں مولا علی مولا پہلے بتایا مولا کے مائنے وہ جو جان سے زیادہ قریب سبان اللہ جو جان سے زیادہ مالی یہ پہلے اقرار کروا لیا صحابہ سے اس کے بعد کہا میں جس کا مولا علی اس کا مولا اللہم وآل من ولہو وآد من اداہو اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے تو اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے قال قرابی حدیث حضرت برا کہتے ہیں فلاقیاتو عمرو بعدہ سالکا فقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا یہ بشارت سنی تو مولا قائنات علی مرتضی سے ملاقات کی علی سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد حضرت علی سے کہا فَحَنِيًّا لَقَا بخاری کے استعب اور یہ وہ ہے امام ابن ابی شہبہ جن سے متعتد حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کی اگر یہ امام ابن ابی شہبہ اگر مشرق بدتی ہے تو پھر امام بخاری کا کیا ہوں گا اور پھر امام مسلم کا کیا ہوں گا پھر اس کو امام ترمیزی نے بھی نقل کیا میں آگے بتاتا ہوں کہ کن کن نے نقل کیا لیکن اس ماملے میں بھی آئی ابن تیمیہ کیوں سنے ابن تیمیہ صاحب اپنی اسی کتاب منہ جو سننا اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے عجیب پرابلم ہے کیوں صحیح نہیں ہے ارے صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مولا صریف اللہ ہے اب یہاں تو پرابلم بھی ہو گیا کہ مولا علی بھی ہے مولا رسول بھی ہے سبحان اللہ تو اب یہ تین مولا کہاں سے مانے ہوں لیکن ہم کہتے ہیں اس میں فرق ہے حالانکہ اللہ پوری قائنات کا مولا رسول اللہ تمام امت اور تمام انسو جنس کے مولا علی تمام مومنوں اور مومنات کے مولا اور اسی مولا نے ہمیں بتا دیا آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت یہ حضرت وہ حضرت یہ حضرت ہم نے کہا جناب یہ حضرت وہ حضرت نہیں آلہ حضرت اپنے صدی کے حضرت جتنے اس زمانے میں حضرت ان سب میں یہ عالی حضرت اس زمانے میں یہ عالی حضرت بہرحال یہ حدیث انہوں نے لکھی لیکن اس حدیث کی میں کچھ خاص بات بتاؤں اس سے پہلے ایک ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو ابن تیمیہ صاحب نے مناجی سنہ میں کہہ دیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے دلیل کیا دیکھا دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا یہ کونسی بات ہی امام بخاری نے نہیں لکھا تو حدیث صحیح نہیں ہے تو امام بخاری نے کیا کل حدیثیں جتنے اقوال نبی سب جمع کر دیئے کیا اور اگر کر دیئے تو پھر تمام اہل حدیث کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ بخاری سے صرف بخاری سے ناف پر ہاتھ باننا مجھے دکھا سینے پر ہاتھ باننا دکھا دو تو پھر آپ سینے پر ہاتھ کیوں بانتے ہیں وہاں بخاری نہیں لیتے وہاں کونسی کتاب لیتے ہیں ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت لیتے لیکن آئیے اب ان کو پرابلم ہوا کہ مولا کے معنی کیا یار مولا مولا اب یہ تو مولا قائنات بھی بول رہے ہیں سننی مولا بھی بول رہے ہیں تب پرابلم ہوا تو یہ ایک زبیر علی زعی صاحب ہے دیکھ کے خدا رہا دھرنا ما شکل کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے شکلیں ایسی ہی ہو جایا کرتی ہے ارے کیا ہو گیا موننٹر بھی نہیں قبول کر رہا گیا دیکھئے صاحب یہ ہے زبیر علی زعی اب یہ مولا کے بارے میں کیا کہتے ذرا سنیں آواز نہیں آرہی بھائی آواز بڑی بھی ہے لیپ ٹاپ کی ادھر سے ہی آواز نہیں ہے ادھر سے آواز نہیں ہے وہ آواز مولا علی جو ہے نا یہ حدیث ثابت ہے مولا علی جو ہے نا ثابت ہے لیکن مولا کا مدد ہو یار ہوتا ہے پیارا یار اس سے مطلب مشکل کشاہ نہیں ہوتا آجت رواہ مولا علی جو ہے نا یہ حدیث ثابت ہے مولا علی جو ہے نا یہ حدیث ثابت ہے لیکن مولا کا مدد ہو یار ہوتا ہے پیارا یار اس سے مطلب مشکل کشاہ نہیں ہوتا آجت رواہ نہیں ہوتا یہ یار رکھیں مولا کہتے ہیں جگری یار کو جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے علی صحیح محبت کرتا ہے یہ انہوں نے نیلہ ہے مولا کا معنی ہے یار ہوتے دوست کے ہوتے جگری دوست یار مشکل کشا نہیں ہوتا پرابلم تو یہی ہے مشکل کشا نہیں ہوتا یار ہوتا ہے اور آئیے بات مگفت کو کریں ان کو بھی سن لیجئے ان کا نام ہے مولانا توصیب الرحمان صاحب ان کو بھی سن لیجئے علی کو پکارو خشکی بے تری میں خم میں خشی میں تک میں تمہاری ہر طرح کی مسئلتیں دو کمروانے علی کو نہ مشکل کشا اور دیوکوز آدمی یہ نہیں سوچتے کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے جب خیدر کی جنگ میں اللہ عنہ کے نبی نے بنایا تھا کہ علی کو بناو میں اس کے ہاتھ میں چھنڈا دوں گا تو جناب دینے والے میں کیا کہا تھا یار رسول اللہ صلی اللہ اس کی تو ہاتھیں خرارے کہہ پر یہ نہیں کہا تھا علی کی تو آنکھیں خراب ہیں وہ تو چل پھر نہیں سکتا انہوں بھی پکڑ کے لائے گے نبی نے اتنا معاد اتحال حضرت علی کی آنکھیں پہ لگایا شرماتے ہیں پھر ساری زندگی میری آنکھیں میں دوبارہ تکلیف جس کی اپنی آنکھیں خراب ہیں جو خود شہید کر دیا جائے جس کے دو فرزن حسن اور حسین کو شہید کر دیا جائے جو اپنی مشکلوں میں نہیں دعا سکا آواز سمجھ میں آرہی ہے تھوڑی سی تکلیف دے آواز ہیں ایک تو بدعقیدگی کی آواز ویسی خراب اور دوسرا پھر ویڈیو کا قصور اور تیسرا پھر ساؤنڈ وہ بھی ایسی منوس آواز کو لینے کی وہ نہیں کر رہا ہے انہوں نے جو جملے کہیں میں دھونہ دیتا ہوں کہتا ہے کہ علی کو مدد میں پکارو یہ بولتے ہیں سنی لوگ علی کو مدد میں پکارو علی مشکل کشا مددگار مدد کرنے والے بے حقوف آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ علی کو مشکل کشا کہتا ہے مولا کہتا ہے مولا مولا یعنی مددگار مدد کرنے والا آقا سردار سید یہ بہت سارے معین ہیں مولا کے ایک ہی معنی نہیں ہے مولا کے معنی اس نے ایک ہی لایا کیا لایا یار وہ تو شکر کیجئے عربی میں مولا کے ایک معنی غلام کے آزاد کردہ غلام کے بھی ہوتے وہ نہ لالیا اس نے ورنہ کہتا وہی مطلب ہے اس کا تو کہا بے اکو بھات بھی یہ نہیں سمجھتا کہ جو خود مشکل میں ہو وہ دوسروں کی کیا مشکل حل کریں گا اب وہاں اس کی جہلت دیکھئے اس نے جو واقعہ دلیل میں پیچ کیا اس میں ایک شرک سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی عقیدے کے مطابق جو شرک ہے اور خود اسی کی عقیدے کے حساب سے شرک میں خود جا رہا ہے کہتا ہے خیبر کے موقع پہ علی کی آنکھیں خراب ہو گئی رسول نے فرمایا کہا ہے علی کہا ہے رسول اللہ علی کی تو آنکھیں خراب ہیں پھر حضور کے قریب لائے گیا کہا جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جائے وہ تمہاری کیا مدد کریں گا اس کی خود آنکھیں خراب ہو گئی تھی پھر حضرت علی کو لائے اور رسول اللہ نے اپنا لواب نکالا علی کی آنکھوں میں ڈالا علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی حضرت علی کہتے ہیں ایسے ٹھیک ہو جیسے خرابی نہیں ہوتی اب جالہ دیکھئے علی تو مشکل کشا نہیں ہے لیکن رسول تو مشکل کشا ہو گئے لبی نے لواب ڈالا تو خدا کی قسم میرا قیدہ تو یہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے علی چاہتے تو اپنی آنکھیں خود درست کروا سکتے تھے کر سکتے تھے مگر علی کو بھی اللہ نے علم دیا تھا کیونکہ باب العلم ہے تو جانتے تھے اگر میں اپنے کرامہ سے اپنی کرامہ سے آ کے ٹھیک کرا لوں گا یہ کمال نہیں ہے انتظار کرو نبی ٹھیک کرے تو نبی کے لوابِ دہن کی سعادت بھی ملیں گی دہنِ نبی کی سعادت کے لئے علی نے توقف کیا اب اس کیاہت کہتا ہے جس کے بیٹے شہید ہو جائے حسن حسین جس کو قتل کر دیا جائے جو خود قتل کر دیا جائے وہ کیسے مشکل کشاہ ہو سکتا ہے اب ایک بات سن لیجئے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے وعدہ الہی ہے اور یہ چتنے انبیاء ہوتے ہیں صحابہ ہوتے ہیں یا اہلِ بیت ہو کیا افراد یا امہ ہوتے ہیں سب جانتے ہیں کہ موت کا مزہ چکنا ہے وعدہ الہی کے تحت موت کو ملنا ہے لیکن کمال موت وہ نہیں جو بستر پہ ہو عظیم موت تو وہ ہے جو میدان جہاد میں ہو جو شہادت کی ہو ورنہ علی کا تو یہ حال تک کیا ان خبیصوں نے وہ روایت نہیں پڑی کہ جب رمضان کا مہینہ تھا ونیس رمضان کی شب تھی امام حسن کے گھر میں تھے مولا کائنات سہری کیا اپنے امام حسن کیا اور اس کے بعد آزان ہوئی فجر کی جب آپ جانے لگے تو حضرت حسن سے کہتے بیٹا یہ ہماری آج آخری رات ہے ہماری آخری ملاقات ہے کہ بابا جان آپ کو کیا ہوا کہا ان قریب اب میں شہید کر دیا جاؤں گا میرا حملہ کرنے والا مجھے زخمی کرنے والا میرے انتظار میں تو امام حسن نے کہا کہ بابا جان اس کا نام بتائی ہم اس کو ابھی گرفتار کرتے جب آپ جانتے ہیں کہ کون ہیں اور کہاں چھپا ہے تو آپ بتائیے دیکھئے انصاف علی کہا حسن میں تو جانتا ہوں لیکن کچ جرم میں گرفتار کریں گا ابھی اس نے قتل تو نہیں کیا ہے نا ابھی تو جرم نہیں کیا ہے اب اس کے لئے لیے گئے سیڈیو پہ چڑھ رہے تھے ایک روایت ہے کہ مسجد کی محراب پر آئے تب حملہ ہوا ایک روایت ہے سیڈیو پہ ابن ملجم نے حملہ کیا پیشانی پہ وار کیا پیشانی زخمی ہوئی خون کا فوارہ نکلا داڑی سرخ ہو گئی مولا کائنات انہیں اپنا ہاتھ پھیرا داڑی پہ خون ہاتھوں میں تھا کہا فستو بے رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر دوسرا جملہ فرمایا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول قاتل تو پکڑا گیا امام حسن نے سارا دیا امام حسن پوچھتے بابا جان رسول نے کیا فرمایا تھا اور سچ فرمایا تھا کہا بیٹا سنو ایک مرتبہ تیرا باپ علی بڑا بیمار ہو گیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مکہ میں تھا میرا نکا تیری والدہ فاطمہ سے نہیں ہوا تھا جب نکا نہیں ہوا تو یہ پیدا بھی نہیں میں بیمار ہو گیا رسول اللہ میری عیادت کے لئے آئے مجھے بہت تیز بخار تھا اور مجھے لگنے لگا ہے کہ اب میری موت قریب ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا انتقال ہو جائیں گا حضور نے فرمایا علی ابھی اس بخار سے تیری موت نہیں ہے تیرا انتقال تو تب ہوں گا تو شہید کیا جائیں گا اور تیری شہدت تب ہوں گی کہ تیری داڑی سرخ کر دی جائیں گی اور حضور نے میرے قاتل کا نام پتہ سب بتا دیا تو یہ سب جانتے تھے لیکن مرسی الہی پر یہ راضی برعضہ رہتے تھے تو مشکل کشا یہ نہیں کہنا ہے ماذا اللہ کہ بھائی شہید ہو گئے تو مشکل کشا نہیں رہے آنکھیں دکھ رہی تھی تو مشکل کشا نہیں رہے میں ایک شیر پڑھوں گا بات ختم ہو جائیں گی اور اسی شیر میں جواب آ جائیں گا کیونکہ وقت اتنی تفصیلات کا نہیں ہے شاعر کہتا ہے مظہر ساتھ حبیب کبریہ بن گئے مظہر ساتھ حبیب کبریہ بن گئے تنگ دستی میں دست خدا بن گئے تنگ دستی میں دست خدا بن گئے عمر مشکل میں ساری گزاری مگر عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشاہ بن گئے ساری دنیا کے مشکل کشاہ بن گئے تو بے شک علی مشکل کشاہ ہے اور مولا کے معنی مددگار ہوتے ہیں مدد کرنے والا آقا مولا سیدی بہت سارے معنی لیکن چونکہ یہاں پر انہیں لگا کہ مولا کے معنی سے ہمارا شرکی بھٹی کا جو کاروبار ہے وہ چل نہیں پائیں گا تو فوراں کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ اس کو امام بخاری نے نہیں لکھا لیکن آئیے اس حدیث کی میں خاص بات بتاؤں امام بخاری نے اگرچہ صحیح بخاری میں نہیں لکھا لیکن تاریخ القبیر میں انہوں نے اپنی دوسری کتاب میں اس حدیث کو لکھا امام ترمیزی نے اس کو لکھا اب میں اگر حوالے دوں گا بہت وقت لگ جائیں گا اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس میں سب ایک مقتصر جملہ بتا رہا ہوں یہ زخائر حدیث کی دنیا حدیث کی واحد ایک ایسی حدیث ہے جس کے راوی اشرہ مبشر آئے وہ دس صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی یہ واحد وہ حدیث ہے جس کے روایہ جب کی گئی جب سرکار نے فرمایا اس وقت نو امہات المومنین سرکار کی نو بیمیاں حیات تھی اور حضور نے غدیر خم میں جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ نو امہات المومنین بھی اس کی راویہ ہے یہ واحد حدیث ہے جس پہ امہات المومنین کا بھی جماع ہے اور بے شمار صحابہ کا ہے اور یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی کئی علماء نے روایتیں کی اب میرے پاس جو حوالے موجود ہیں اس وقت چوپن حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے میرے قلیل متعلقے کے نزدی تو بہرحال یہ حالات بدل رہے ہیں میں حالات بدلتے ہوئے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو حدیثیں پہلے صحیح تھی بڑے بڑے امام جس کو صحیح حدیثیں کہہ رہے تھے آج انہی حدیثوں کو غلط بول کر غلط تاثر دیا جا رہا ہے ایک آخری کلیف سنیں اور اس کے بعد یہ ختم کروں گا آپ جانتے ہیں بس یہیں ختم کر رہے ہیں کہ کربلا میں کس تحریک سے پانی بن ہوا تھا ارے بولیے نہیں پتا پانی بن ہوا تھا تب ہی آپ سبیرے لگاتے ہیں تب ہی شربت پلاتے ہیں اسی یاد میں کہ حسین کو پیاسا رکھا گیا آج خدا کی قسم ہم کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیں گے ہے نا لیکن آئیے تاریخ کو کیسے بدلہ جا رہا ہے یہ ہے مولویج چلیے بس ختم کر رہے ہیں بھائی آخری آئینڈ ہے یہ مولویج جلال الدین کاسمی ہے جلال الدین کاسمی ہے آئیے یہ کیا کہتا ہے درہ سن لیجئے اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے آپ اٹھا کر کے دیکھئے یاکوت ہموی کی موجم البلدان موجم البلدان کے اندر یاکوت ہموی مشہور محرک ہے لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرکر جو شادہ بے شمار چشمیں چار چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے بتایا ہے کہ چار چشمیں تو یہاں سے بہت بڑے پڑے چشمیں نکلے ہوئے تھے اور اس کے علامہ زمین تھوڑی زد ہو دی جاتی تو پانی نکل آتا ہے یہاں پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں حیلائی گئی ہے تھی خیمہ حسین اور وشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگوں ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریہ برات کا دریہ برات پر جانے کی کیا در ہوئی تھی کربلا کی زمین تو خود سرسبدس آدھا ہے یہ بات کس نے لیکھا ہے مشہور محرم نے موجمول بلدان کے اندر لکھا ہے جس کا نام یاکوت حملی ہے کہ کربلا کی زمین تیل سے ہائی سرسبدس آدھا بے سمار چشمیں وہاں موجود کم سے کم چار چشمیں تو واضح طور پر یاکوت حملی نے موجمول بلدان کے اندر بتائیں محرم نے موجمول بلدان کے اندر بولتا ہے وائیات منگھڑات موجمول بلدان کا یاکوت ہمی جو ایک مصنیف ہے موجمول بلدان یہ کتاب کا نام بھی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوں گا وہ مصنیف لکھتا ہے کہ کربلا میں چار چشمیں تھے نہر فرات کے علاوہ دریہ فرات کے علاوہ چار چشمیں اور تھے اور زمین کربلا کی اتنی سرسبدس آدھاب تھی اتنی ہری بھری تھی تھوڑی سی زمین کھو دو تو پانی نکل آتا تھا تو یہ سب فضول روایتیں ہیں کہ سات محرم سے پانی بن کیا گیا پیاسہ شہید کیا گیا سب فضول ہے اپنے اببہ یزید کو بچانے کے لئے کتنی جدو جہد اور کوشش کی جا رہی ہے میں کہتا ہوں جاہیر زمانہ سب سے پہلے تو اس روایت کی حیثیت دیکھ لیتا ہے کہ مجمول بلدان میں جو روایت ہے اس کا راوی نازبی ہے اہل بیعت کا دشمن ہے ایسی منگھڑت روایتیں نہیں گڑیں گا تو وہ کیا کریں گا تو ایسی روایتیں تم گڑوں گے وہ گڑیوی روایت اور سات محرم کو پانی بن ہوا محتبر مہدیشین نے لکھا ابن عصیر نے کامل میں امام تبرین تاریخ تبرین میں حتیٰ کہ تمہارے علامہ محولانہ ابن قصیر نے البدائی ون نہایہ میں بھی لکھا تمہارے بڑے بڑے امام علامہ نے لکھا اس کو تو وہ روایتوں کو چھوڑ دیا موجم البلدان کی ایک ضعیف روایت موضوع بن گھڑا تروایت لیا رہا ہے کہ سات محرم کو پانی بن ہوا چار چشمیں تو بولے اس نے یاکوب ہمی نے بتائے ہیں مجھے بتاؤ جب چار چشمیں وہ تھے دریائے فراد ایک پانچ تھا یہ چار چشمیں کربلا کے بعد آسمان میں گائب ہو گئے وہ چشمیں ہے کھا پھر وہ دکھا دے تو تو تاثر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کربلا میں ایسا کچھ ہوا نہیں کوئی شہادت نہیں ہوئی سہی کوئی معاملہ یہ نہیں ہوا کہ خیمیں جلائے گئے پیاسہ تڑپایا گیا پانی بن کیا گیا یہ سب فضول ہے اور یہ سب بتا کے یہ بتانا کی کوشش کی جا رہی ہے کہ واقعہ تک کربلا منگھڑت روایتوں کا مجموعہ ہے انشاءاللہ کل اس کے اوپر گفتگو ہوں گی نہیں چلی ہے وہ ختم کیلئے تو بہرحال کچھ تکلیف ہوگی وجہ سے آج بھرپور بیان نہیں ہو سکا لیکن بہرحال میں ایک بات ارس کروں گا آخری ہے اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کی زبانیں بن کی جا سکتی ہے ہے نا قانون کے ذریعے زبانیں بن کی جا سکتی ہے لیکن عقیدہ اہل سنت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اگر ان میں حمد ہوتی یہ لوگ گئے بچارے پولیس کے پاس اور میں جملہ کہتا ہوں سن لیجئے جو علی کو مددگار نہیں مانتے ہاں سنو سنو بڑی کام کی بات کہہ رہا ہوں جو علی کو مشکل کشا نہیں مانتے جو ضرورت ہوتی ہے تو وہ یا علی مدد نہیں کہتے لیکن یا پولیس علمدد ضرور کہتے ہیں وَمَعَلَا إِلَا إِلَّا صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی جانے رہے مدد بیلا کو سلام شمعِ مدد مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی جانے رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام شمعِ مدد مہینہ جن کی صورت زیدہ پھر وہ چانے بولا ایسی نورانی صورت پہ ہاں کو سلام مصفہ چانے را حیمت پہ ہاں کو سلام شوائے وز امتی امتی لب پہ جار رہا ناظ بردار امت پہ ہاں کو سلام مصفہ چانے را حیمت پہ ہاں کو سلام شوائے وز ناظ بردار امت پہ ہاں کو سلام مصفہ چانے را حیمت پہ ہاں کو سلام شوائے وز ناظ بردار امت پہ ہاں کو سلام مصفہ چانے را حیمت پہ ہاں کو سلام مصفہ چانے را حیمت پہ ہاں کو سلام ہاں کو سلام مصفہ چانے را حیمت پہ ہاں کو سلام مصفہ ہاں کو سلام ہاں کو سلام ہاں 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 میں تمام حضرات کا شکرات گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ بڑی محبت دیتے ہیں آپ لوگ اور یہ محبتوں کا ثبوت ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ یہاں تشریف لائے میری گزارش ہے کہ دعا کے بعد میں یہاں بیٹھوں گا میں سب سے ملوں گا انشاءاللہ چاہے ایک گھنٹہ لگ جائے برائے کرام آپ اسٹیج پر نہ آئے کیونکہ اسٹیج بیٹھ جائیں گا یہ تو کچھ لوگ یہ جو لوگ آ گئے میں گزارش کروں گا اتر جائیں گا یہاں کرسی لگا کے بیٹھوں گا سب سے ملاقات کروں گا سب سے مسافہ کروں گا تو آپ بلکل اتمنائم رکھیں لین سے تم مل کر مسافہ کر کے گزریں آپ اسٹیج پر نہ آئے ورنہ یہ اسٹیج بیٹھی آئے اور دوسرا یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں ساتھی پولیس محکمے کا بھی بہت شکر گزار ہوں ہم جانتے ہیں کہ قانون دس بجے کا ہے اور کیونکہ ہم بھارت کے اچھے ناغریک ہیں ہم پسند سنی مسلمان ہیں خاجہ کے ماننے والے ہیں تو قانون کا ہم سمبان کرتے ہیں لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ حالات کی وجہ سے کچھ تاخیرے ہو جاتی ہے قانون کا کچھ اُلنگان ہو جاتا ہے تو وقت سے زیادہ کچھ تھوڑا سا جو وقت ہمیں پولیس محکمے نے دیا پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیا میں تمام پی آئی کا اور جتنے انسپیکٹر ہیں سب انسپیکٹر ہیں جتنے بھی محکمے کے ذمہ دار ہیں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کے لئے میں کہتا ہوں کہ میں ان کا شکر گزار ہوں کمیٹی کی طرف سے بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو وقت دیا ہمیں تائع ان کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے ان کو ترقی اتا فرمائے اللہم آئیت دعا کریں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا و حمدی و علیہ وآلہ وآصحابی و بارک و سلیم صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پروردگارہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ تیرے نبی کے غلاموں نے اس بزم کو سجایا مالک کائنات اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے پروردگار ہمارے کہنے میں بولنے میں سننے میں سنانے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں کسی قسم کی لرجش ہو خطہ ہو غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دی اے خالق کائنات اپنے نبی کے آل کی محبر عطا فرما اپنے نبی کے محبوبوں کی محبر عطا فرما پروردگارہ عالم اولیاء اکرام اور بزرگان دین کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرما مولا ہمیں جو بیماروں عابد بیمار کا صدقہ اور واسطہ کہ ہمارے ان بیماروں کو شفاہ کامل عطا فرما رب کائنات ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہماری نمازوں میں امام زین العبدین کے سجدوں کی تڑا بتا فرما امام حسین کے سجدوں کی تڑا بتا فرما اے خالق کائنات چتنے شہدانِ کربلا ہے مولا انہیں سب کا صدقہ اور ان کی خیرات عطا فرما دی اے پروردگارِ عالم ہمارے ایمان کو استقامت عطا فرما ہمارے ایمان کی فاظت فرما ہمارے نسلوں کی ایمان کی فاظت فرما بدمذہبیات، گمراہیات، بیداز، شیر خرافات ان تمام چیزوں سے ہماری فاظت فرما اے پروردگارِ عالم دشمنان اسلام کو خائب و خاسر فرما دی فضل فرما کرم فرما بالخصوص آج اس پروردگار کے نکات میں جن جن حضرات نے دامِ درمِ سکہ نے جس طرح سے حصہ لیا ان تمام کی عمروں میں علمِ برکت عطا فرما بالخصوص جناب تاہیر صاحب، جناب منان اشرفی صاحب عبدالسامی صاحب اور جتنے بھی اس کمیٹی کے عراقی نے ربِ کائنات ان سب کو نیک سراتِ مستقیم پر گامزن رکھ ان سے اسی طرح کے کام کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما ان کے گھڑوں میں کاروبار میں رزق میں خیر و برکت عطا فرما جتنے لوگ یہاں تشریف لائے مولا سب کی نیک اور جائز تمناوں کو قبول فرما لے اے خالقِ کائنات جو کچھ بھی ہم نے تُس سے طلب کیا اپنے حبیب کے صدقے میں سب قبول فرما لے جو ہم تجھ سے نہ مانگ سکے مولا تو علیم و خبیر ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمارے لئے آسانی کے ساتھ جل جل مہیا فرما دے پرودگار کرم فرما رحم فرما حضرات ایک ضروری اعلان سمات فرما یہ شریعت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افتیار